اگر آپ کی شادی نہ ہو آپ کو جاب نہ ملے تو آپ شاید برداشت کر لیں گے لیکن اگر آپ کی وجہ سے آپ کے بچوں کی شادی میں کوئی رکاوٹ آئے ان کی جاب میں کوئی رکاوٹ آئے انہیں سکول میں ایڈمیشن نہ ملے تو آپ کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوگا اور اس کی وجہ ہوگا یہ ریکارڈ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جو اس طرح سے پبلک کر دیا گیا ہے اور یہ اس وقت ہر عام پاکستانی کی ایکسیس میں ہے ایون ایک ایپ بھی لانچ کر دی گئی ہے جس میں صرف آئی ڈی کارڈ نمبر ڈال کر کریمینل ریکارڈ کی معلومات کسی بھی شخص کی نکالی جائے اس کے علاوہ ٹریول رسٹرکشنز بھی ہوں گی آپ کو قرائے پہ گھر بھی نہیں ملے گا بچوں کو سکول میں ایڈمیشن بھی نہیں ملے گا یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے لیکن اس طرح سے ہوتا ہے ہمارے ملک میں ایک بھائی کے قرائم کی سزا پورے خاندان کو دی جاتی ہے اور اگر کوئی اس سب کے باوجود بھی آپ کو نوکری دے دیتا ہے رشتہ کر لیتا ہے آپ کے ساتھ یا آپ کی فیملی کے ساتھ تو ان سے بڑا بے وقوق بھی کوئی نہیں ہوگا یہ سب کیوں ہوگا اس کو آوائیڈ کیسے طرح سے کیا جا سکتا ہے اور اگر یہ خدا نہ خاصتہ ہو جاتا ہے تو اس کو پھر دوبارہ ویورس کیسے کیا جا سکتا ہے یہ سارا کچھ آپ کو آج کی ویڈیو میں ملے گا لیکن اگر آپ کو آن لائن ارننگ ٹائپ کوئی چورن چٹنی وغیرہ چاہیے تو بھو سوری آپ کو یہاں نہیں مل سکتا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کی دیئے گا نہ پسند آئے تو آپ کی مرضی بلکل مت کی دیئے گا لیکن اپنی سجیشن اپنی اپینین ضرور شیئر کی دیئے گا اور سبسکرائب تو رہنے دیں سبسکرائب نہ کریں ان سبسکرائب کریں لیکن بات سن لیں آپ کے کام آئے گی جس کے مطابق جب تک کسی کا جرم ثابت نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ اسے معصوم ہی سمجھیں گے اور جب کوئی بندہ بری ہو جاتا ہے تو دینڈ ڈبل پریزمشن آف انوسینس اٹیچ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ لیکن ان پریکٹس بلکل آپوزٹ ہو رہا ہے جیسے ہی آپ کے خلاف کوئی کریمنل کیس خاص طور پر یہ والے کیسز جو ان کی لسٹ آپ کو پنجاب پولیس کی ویب سائٹ سے بھی نظر آ سکتی ہے اگر ان میں سے کوئی کیس آپ کے اگینسٹ فائل ہو جاتا ہے تو آپ کا ریکارڈ جو میں نے شروع میں دکھایا ہے جسے آپ پاوز کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کوئی شخص زمانت پر ہے اور کسی کا کیس ابھی جاری ہے لیکن کیونکہ ان پر کریمنل کیس فائل ہو چکا ہے تو وہ کریمنل ریکارڈ میں آ گئے ہیں اب جب بھی ان کے ایریے میں کوئی بھی سیملر کرائم ہوگا تو سب سے پہلے انہیں لائن حاضر کیا جائے گا اور تفتیش کا آغاز انہی کی چھترال سے ہوتا ہے عموماً اس کو نکالنے کے لیے تین آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے ہی آپ کا ایکویٹل ہو جائے آپ اپنے مقدمے میں باعزت بری ہو جائیں تو آپ کا یہ ریکارڈ بھی آٹومیٹکلی ریموو ہو جائے لیکن یہ آٹومیٹکلی ریموو نہیں ہوتا اس کے لیے آپ کو اس کو ریموو کروانا پڑے گا ادر وائز یہ آپ کا ریکارڈ چلتا رہے گا اور کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی سٹیج میں آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ کو پریشانی اور حضیمت کا سامنا کرنا پڑے گا اب اس کو ریموو کروانے کے لیے آپ ایس پی سی آر او کو اپلیکیشن دیں گے کہ میرا فلان فلان کیس تھا میرے خلاف اور اس میں یہ میرا ایکویٹل کا آرڈر پاس ہو گیا ہے آرڈر آپ ساتھ اٹیج کریں گے اس کو اپلیکیشن دیں گے اور وہ آپ کی اپلیکیشن کو پروسس کر کے آپ کا نام ریموو کر دے گا اگر وہ نہیں کرتا تو آپ پھر اپنے علاقہ میجسٹریٹ کو بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور میجسٹریٹ کے آرڈر کے بعد وہ ریموو کر دے گا دوسری آپ کے پاس آپشن یہ بھی ہے کہ آپ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں رٹ دائر کر سکتے ہیں کہ اس کریمینل ریکارڈ میں آپ کا نام ریفلیکٹ ہونے کی وجہ سے آپ کے فنڈامینٹل رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی فیصلہ آپ کے حق میں آ سکتا ہے اور تیسری آپشن آپ کے پاس اپلیکیشن آف پارڈن کی ہے کہ آپ کا پارڈن کی اپلیکیشن دیں گے متعلقہ آثارٹیز کو اور اگر وہ آپ کی اپلیکیشن کو منظور کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کا نام اس میں سے ریموو کر دیا جائے گا یہ چھوٹی چھوٹی سی بیسک چیزیں ہیں جن کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کئی بار ہمیں بہت بڑے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں ملتے ہیں نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ